کچن کیمرہ میں آج ہم بنانے والے ہیں کرکری بھنڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کچن کیمرہ اور کچن کیمرہ میں میں ہوں سنا خان آپ کو ویلکم کرتی ہوں کچن کیمرہ میں آج ہم بہت ہی ڈیفرنس ریسپی بنانے والے ہیں اور ڈیفرنس ریسپی ہے آج ہم بنا رہے ہیں کرکری بھنڈی تو کرکری بھنڈی بنانے کیلئے ہم نے بھنڈیا لیے ہیں ایک سے ڈیڑھ پاؤ اور ان کو اس طرح سے لمبی شیپ میں کٹ لگا لیا ہے دو ہی سے کر لیا ہے ایک بھنڈی کی ہم نے لمبی شیپ میں ہم نے کٹ لیا ہے اور اب ہم نے ایک باکس لیا ہے اور باکس لینے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالہ جات آج ہم بہت ہی مزے کی کرکری بھنڈی بنانے والے ہیں تو باکس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں دو ٹیبل سپون بیسن بیسن ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے دو ٹیبل سپون اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں گرم مسالہ کوٹا گرم مسالہ ایڈ کر رہے ہیں جس میں زیرہ ہے دار چینی ہے اور میتھی دانا کلونجی یہ سارے چیزیں لے کے ان کو گرینڈ کر کے ہم نے لے 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 ل 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر نمک نمک سارے چیزیں ہم نے ایڈ کر لی ہیں اور اب ہم ان سب کو مکس کر لیں گے سارے مسالے کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے صرف پانچ منٹ میں آج ہم کلکری بھنڈی بنانے والے ہیں جسٹ پانچ منٹ لگتے ہیں تو مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہمارا مسالہ ریڈی ہے کلکری بھنڈی کیلئے تو اب بھنڈیاں جن کو ہم نے کٹ کے رکھا ہے وہ ہم اسی باکس میں ایڈ کر دیں گے بھنڈیاں ہم نے باکس میں ایڈ کر دی ہیں اور بھنڈیاں ایڈ کرنے کے بعد باکس کو اب ہم نے بند کر لیا ہے ڈھکن سے اور بند کرنے کے بعد اچھی طرح سے بند کیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے جیسے میں کر رہی ہوں اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد باکس کا ڈھکن اب میں نے اتار لیا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھنڈیوں پر لگ چکے ہیں تو اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں اور فرائی کرنے کے لیے میں نے کڑھائی میں آئل لیا ہے آئل کو گرم ہونے کے بعد میں نے لو فلیم کر لی ہے اور لو فلیم پر اب میں اس میں بھنڈیاں ایڈ کر رہی ہوں مسالے والی بھنڈیوں کو ہم نے ڈیپ فرائی کرنا ہے تو اس طرح چمچ سے ہاتھ سے یا پھر باکس سے ساری بھنڈیاں ایڈ کر دینی ہے تو بھنڈیاں میں نے ساری ایڈ کر دی ہیں آئل ہمارا گرم ہے اور میں نے فلیم آپ لو کر لی ہے لو فلیم پر دو سے تین منٹ تک ہم ان کو فرائی کر لیں گے کرکری بھنڈی بچے بھی بہت شوق سے کھائیں گے آپ ان کو بھی گھر میں بنا کے دے سکتے ہیں بڑوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں بہت ہی کم ٹائم میں بنتی ہے اور بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ڈیفرنسی ریسپی ہے تو کرکری بھنڈی ہماری اب ریڈی ہو چکی ہے دو سے تین منٹ تک میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے اور اب میں اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں تو کرکری بھنڈی ہماری ریڈی ہے میں نے گارنش پلیٹ میں نکال لی ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹائے کر کے دیکھئے گا اور پھر ہمیں کممنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کی کیسی بنی ہے تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی